اور اب ستہ میں ہم آپ کو ایک ایسی گھڑی دکھانے جا رہے ہیں جسے مدھے پردیش کے اجین میں ایک اسی فیٹ اونچے ٹاور پر لگایا گیا ہے اور آج بردان منتری موڈی نے اس گھڑی کا ادھاٹن بھی کیا ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے نیوزمتری یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر پی ام نے ایک گھڑی کا ادھاٹن کیوں کیا آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھگوان مہاکال کے اجین میں لگی یہ گھڑی کوئی معمولی اور عام گھڑی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویدک گھڑی ہے جس کے ساتھ پوری دنیا میں آج ویدک ٹک ٹک شروع ہو گئی یعنی اس خبر کو دیکھ کر آج سناتن دھرم سے جڑے کروڑوں لوگوں کو سخد احساس ہو گا سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وشف کی پہلی ویدک گھڑی ہے جسے اجین میں استحابت کیا گیا ہے یہ گھڑی پرانے سمیں میں جیسے کال اور سمیں کی گھڑنا ہوتی تھی اسی آدھار پر چلے گی لیکن اب ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ ویدک گھڑی کیوں سب سے خاص ہے یہ ایک ایسی ویدک گھڑی ہے جس میں چوبیس نہیں بلکہ تیس گھنٹے کا ایک دن ہوگا یہ ایک ایسی ویدک گھڑی ہے جس میں ایک گھنٹے میں ساٹھ نہیں بلکہ صرف اٹھالیس منٹ ہی ہوں گے یہ ایک ایسی ویدک گھڑی ہے جو سمیں کے ساتھ پنچانگ مہورت اور یوگ کے بارے میں بھی جانکاری دے گی یعنی ایک ایسی ویدک گھڑی جس میں پوری دنیا میں سناتن کا سمیں پرسارت اور پرچارت ہوگا اس ویدک گھڑی کو جین کی جیواجی راوپیشالہ میں 80 فیٹ اونچے ایک ٹاور پر لگائے گیا ہے جس کا آج پی ایم نے ادھخا ٹن کیا اور اس گھڑی کا پورا نام وکرمہ دیتے ویدک گھڑی یعنی اس کا نام راجہ وکرمہ دیتے کے نام پر رکھا گیا ہے عام طور پر کوئی گھڑی آپ کو وقت بتاتی ہے تاپمان کی جانکاری دیتی ہے یا پھر آپ کے سواستے سے سمبندت کوئی ضروری جانکاری دکھاتی ہے لیکن یہ کوئی معمولی گھڑی نہیں ہے اس گھڑی پر آپ کو کیا کیا دکھے گا یہ جان کر آپ چوک جائیں گے یہ گھڑی وکرم سمبت پنچانگ کے بارے میں آپ کو جانکاری دے گی اس میں تیس مہورت کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اس ویدک گھڑی کے ذریعے شب یوگ کے بارے میں بھی پتا چلے گا بھدراکال، چندرما کی استطی اور نقشتر کے بارے میں بھی یہ ویدک گھڑی جانکاری دے گی اس کے علاوہ چوکھڑیا اور سوریدے اور سوریاس کا سمیں بھی اس ویدک گھڑی میں آئے گا ساتھ ہی سوریگرہن اور چندرگرہن کے بارے میں بھی پوری جانکاری ملے گی ویدک گھڑی دنیا کی پہلی ایسی گھڑی ہے جو ڈیجیٹل ہوگی اور بھارتیہ کارل گھڑنا ویدک سمیں اور انڈین سٹینڈر ٹائم کے ساتھ ساتھ گرین ایچ مین ٹائم کے بارے میں بھی بتائے گی اس خبر پر ہم آگے ستہ کی کچھ اور دلچسپ کنجی کھولیں گے لیکن پہلے آپ کو اس پر اسی سیکنڈ کی ایک ریپورٹر ریل دکھا دیتی ہے بھارتی کارل گھڑنا کا پارم بھارت سے ہوا تھا بھارت میں اوجین سے ہوا تھا اس کو لوگ بھول گئے تھے اب ہم اسے یاد دلاؤ رہے ہیں بھارتی کارل گھڑنا کی جو پارم پر ایک پدھتی ہے اس کے ادھار پر اس کو نیوجت کیا گیا بھارتی پدھتی جو سوریودے سے پرادھاری تھے سوری سدھام پرادھاری تھے تو سوریودے سے سوریہاست اور سوریہاست سے پھر سوریودے کے بیچ میں جو سمجھے ہیں اس کو ہی گھٹی پل مہرت آدھی میں بیواجیت کیا گیا ہے یہ گھڑی مکرم پنچان اور اس کے جو سمست گھٹک ہیں مورت ہے گھٹی ہے پل ہے ورش ہے سمبتصر ہے منوانتر ہے کلپ ہے یہ ساری جانکاری اس میں سماعیت کرنے کا ہم نے پریاز کیا ہے تو جیسے آج گھڑیوں میں گھنٹا منٹ سیکنڈ بتا جاتا ہے تارک بدایتے ہیں تو گھنٹا منٹ سیکنڈ میں جگہ وہ گھڑی پل بپل بتائے گی اجین کے اس ویدک گھڑی کو لے کر ایک خاص بات اور ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو سناتن کے سمیں کا پتا چلے گا اور ویدک کال کی جانکاری بھی ہوگی اس ویدک گھڑی میں ویدک کال گھڑنا کے آدھار پر الگ الگ مہرت پتا چلیں گے اجین میں اس تھاپت اس گھڑی میں چوبیس گھنٹوں کو تیس مہرتوں میں باٹا گیا ہے اس لئے اس گھڑی میں ایک دن تیس گھنٹے کے برابر ہو گیا حالانکہ اس ڈیجیٹل گھڑی میں گھنٹے منٹ اور سیکنڈ کی بھی سوئی لگائی گئی ہے اس ویدک گھڑی کو لخنوں کی آروہن سلسطہ نے تیار کیا ہے اور سمرات وکرمہ دتے شود پیٹ نے اسے اجین میں لگانے کا کارے کیا ہے بڑی بات یہ یہ ویدک گھڑی انٹرنیٹ اور جی پی ایس سے بھی جڑی ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ اس گھڑی کے ساتھ ساتھ ٹاور پر ایک ٹیلیسکوپ بھی لگا ہے جو اسپیس کی گھٹنا یعنی خبولیے گھٹناوں کا نظارہ بھی دکھائے گا اور ہر گھنٹے میں الگ الگ تصویریں اس میں نظر آئیں گی اس گھڑی کے ساتھ ساتھ ایک موبائل ایپ بھی لانچ کیا گیا ہے جس کے ذریعے اس گھڑی کا استعمال فون سے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی یہ اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے جسے مدھے پردیش کے اجین میں بنائے گیا ہے اور پوری دنیا اس خاص پل کی گواہ بن رہی لیکن ہمارے بہت سارے نیوزمتروں کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جب اس ویدک گھڑی کو لخنوں کی سلسطہ نے تیار کیا ہے تو اسے مدھے پردیش کے اجین میں کیوں ستھاپک کیا گیا ہے تو اس کا جواب بھی بہت دلچسپ ہے اس پر ہم اجین کی ادھیات میں کنجی بھی کھولتے ہیں آپ کے سامنے دراصل اجین میں بھگوان مہاکالیشور کا دھام ہے جو بارہ جوتل لنگوں میں سے ایک ہے مدھے پردیش کا اجین وہ شہر ہے جسے ویدک کال میں کال گھڑنا کا کیندر مانا جاتا ہے اجین سے ہی کرک ریکہ بھی ہو کر گزرتی ہے اور اجین کو ہی منگل گرہ کا جنم اسثان بھی مانا جاتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ جس وکرم سموت پنچانگ کے ادھار پر اس گھڑی کو تیار کیا گیا ہے اس کی شروعات اجین سے ہی ہوئی تھی آج ہم نے اپنے سبھی نیوز مطروں کے لیے وکرم سموت پر بھی ستہ کی ایک کنجی تیار کی ہے وکرم سموت کا نام راجہ وکرمہ دتے کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے راج میں پراجہ کے کسی بھی شخص پر کوئی کرز نہیں تھا اس سمیں جو راجہ اپنی پراجہ کا پورا کرز ماف کر دیتا تھا اس کے نام سے ہی سموت پرچلت ہو جاتا تھا آپ دور پر ہم سب ایک جنوری کو نبوش مناتے ہیں ایک دوسرے کو نیویئر کی بڑھائی دیتے ہیں لیکن اصل میں ہندو کلینڈر کی شروعات وکرم سموت سے ہی ہوتی ہے وکرم سموت انگریزی کلینڈر سے ستاون بش آگے چلتا ہے یعنی اس وقت دوہزار چوبیس چل رہا ہے لیکن وکرم سموت کے مطابق یہ دوہزار اکیاسی ہے ہندو کلینڈر میں بھی بارہ مہینے ہوتے ہیں لیکن پہلے مہینے کا نام چیتر اور آخری مہینے کا نام خاغن ہوتا ہے نیا وکرم سموت ہر ورش چیتر پرتیپدہ تیتھی سے شروع ہوتا ہے اور سب سے خاص بات انگریزی کلینڈر رات بارہ بجے کے حساب سے چلتے ہیں لیکن وکرم سموت کلینڈر چندر آدھارت ہوتا ہے وکرم سموت کلینڈر میں 354 دن ہوتے ہیں جو کی گریگورین کلینڈر سے لگ بھگ 11 دن کم ہے اور مہینہ کرشن پکش اور شکل پکش کے طور پر دو بھاگوں میں بھی بھاجت ہوتا ہے حالانکہ جوتے شاستر اور کئی تیوہاروں اور دھانمیک افسروں کو نردھارت کرنے کے لیے وکرم سموت کا ہی اپیوگ ہوتا ہے یعنی وکرم سموت بھارتی سنسکرتی اور وراثت کا پرتیق ہے جو سمرد اتحاس اور پرمپراؤں کو درشاتا ہے اب جو ویدک گھڑی اجین میں لگائی گئی ہے وہ بھی وکرم سموت پنچانگ کی جانکاری دیکھیں